جائے دوستو بندے ماترم شدرواند سنہا بولیوڈ کے ایک منجیوئے کلکار اور ایک ویٹرن ہے بات کریں تو پچھلے دنوں میں کی آرکے کو گرفتار کیا گیا ہے کمال آرخان اب آپ سوچیں گے بھئی ان دونوں ویکتیوں کے بیچ میں آخر کیا تعلق ہے تو بتا دوں کہ کی آرکے کو جیسے بھارت پہنچتے ہی گرفتار کیا گیا ہے اور اب کیس در کیس ان کے پر لگائے جا رہے ہیں تو اب کی آرکے کے سپورٹ میں شدرواند سنہا آگئے ہیں اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ کی آرکے کو ساجش میں فسایا جا رہا ہے اور وہ ایک سچ بولنے والے انسان ہے اس لیے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اب کیا کچھ ہوا ہے اس پورے معاملے میں اور کیسے سونکشی سنہا کے بارے میں بھدی رپنی کرنے والے کی آرکے کے سپورٹ میں اتر آیا ہے شدرواند سنہا اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں ہم لوگ اس ویڈیو میں بولوڑ کے دگج ایکٹر اور پولیڈیشن شدرواند سنہا نے کمال راشد خان اور کی آرکے کا سمرتن کیا ہے انہوں نے حالی میں کچھ ٹویٹ شیئر کیے جس میں کی آرکے کی جم کر تعریف کری گی ساتھی یہ بھی کہا گیا کہ وہ ساجش کا شکار ہوئے ہیں شدرواند نے کی آرکے کیلئے پرارتھنا بھی کری کہ انہیں جل سے جلد نہا ملے کمال راشد خان اس سمائے مشکلوں میں ہے وہ چودہ دنوں کی نیائے کھرہ ست میں ہیں اور حالی میں ان پر چھڑ خانی کا بھی آروپ لگ گیا ہے دگج ایکٹر شدرواند سنہا نے کی آرکے کو سپورٹ کرتے ہوئے تین ٹویٹ کی انہوں نے کی آرکے کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ کسی کو کمال راشد خان کو نہیں بھولنا چاہیے ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے کہ بڑے ویروض اور سنگرش کی باوجود کی آرکے سیلف میڈ مین ہیں ان پر سرف شکتیمان کا اشروعات ہے انہوں نے فلم انسٹری کے ساتھ ساتھ سماج میں بھی اپنی جگہ منائی ہے اور وہ بھی اپنے دم پر اب یہاں پر دیکھیں سیدھی سی بات ہے شدرواند سنہا کا یہاں پر تعریف کرنا کی آرکے کا لوگوں سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن اس کے بعد بھی شدرواند سنہا نے آگے لکھا کہ ان کی سب سے بڑی سمبتی ان کا کونفیڈنس رہا ہے وہ بینہ کسی ڈر یا پھر پکشبات کے بولتے ہیں وہ سب ہی بادھاؤں کے خلاف اپنے من کی بات کہنے سے بھی نہیں کتراتے کیونکہ انہیں کانون سمیدھان کے ڈھانچے کے بھی تر کسی بھی طرح کی دھالنا اور رائے یا فرسپیچ دینے کی آزادی ہے بھلے ہی یہ سویکار نہ کیا جائے ظاہر سی بات ہے شدرواند سنہا نے ایک اور ٹویڈ کرتے ہوئے کیا آرکے کے حالاتوں کی ساجش کا شکار بتایا انہوں نے لکھا کہ وہ پرستیتیوں کی ساجش کا شکار لگتے ہیں بھگوان انہوں نے آشروات دے آشا کامنا اور پرارتنہ ہیں کہ کمال راجد خان کو نیا ہے ملے جس کے وہ حقدار جائیں بتا دیں کہ کی آرکے کو پچھلے مہینے کی تیس تاریخ کو ممبئی ائرپولٹ سے گرفتار کیا گیا تھا وہ نے دو سال پرانے کیس میں رسٹ کیا گیا تھا جس میں کی ان کے کچھ ٹویٹ سے آپتی تھی کچھ لوگوں کو جس کے خلاف کمپلین بھی درچ کرائی گئی تھی اور اسی کے بعد ان کے اوپر یہ کاروائی کری گئی اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا حالانکہ اس کے بعد کئی ساری باتیں اور بھی ہیں سامنے آتی رہی لیکن سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ کی آرکے وہی شخصہ جنہوں نے کبھی شتروان سنہ کی بیٹی اور ایکٹر سنکشی سنہ کی باڈی شیمنگ بھی کری تھی دراصل حال میں شتروان سنہ نے کی آرکے کے سپورٹ میں ٹویٹ کیے ہیں جس میں کی صاف طور پر دیکھتا ہے شتروان سنہ ان کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہا ہے یہاں پر لیکن کی آرکے کے بارے میں ایک بات اور جاننی چاہیے کہ کی آرکے نے سنکشی پر کمنٹ کیا تھا بات کرنے دار سال دوہر چہودہ کی تو کی آرکے نے سنکشی پر کمنٹ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا جس میں اس ٹویٹ میں انہوں نے لوگوں سے پوچھتے ہوئے لکھا تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بولیوڈ میں سب سے بڑے بم سنکشی سنہ کے ہیں تو میرے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیجی وہیں ان کے اس ٹویٹ کے جواب میں سنکشی سنہ نے لکھا تھا کہ پلیز میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کی آرکے مہلاؤں کی بیجزتی کر رہا ہے اور اسے الٹا لٹکا کر چار جوڑ دار تھپڑا مالنے چاہیے حالانکہ بعد میں کی آرکے نے اپنے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد کافی زیادہ کانٹرویرسی بھی کریئٹ ہو گئی تھی لیکن حال کے دنوں میں دیکھا جائے تو کی آرکے کے حالات بہت سے بتر ہو چکی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ان کو حوالات سے کب رہائی ملتی ہے اور کب وہ اپنے دیش واپس جا کر وہاں سے ویڈیوز بنا پاتے ہیں میری سوڈیو فلالت نہیں جائے ہیں جائے بھارت